اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور آج آپ کو ایک دفعہ پھر فوڈ لورز کے کچن میں ویلکم کرتی ہوں اور جیسا کہ آپ کو اندازہ ہوئی گیا ہوگا کہ میں آج آپ کو گاجر کا حلوہ بنانا سکھا رہی ہوں اس کے لئے میں نے دو کلو گاجریں لے لیے اور ان کو میں نے کرش کر لیا گاجروں کو قدو کش کر لیا ہے اور ان کو قدو کش کر کے پھر میں نے پانچ سے چھے الائچیاں لیں اور ایک پین میں ڈال لیں اس میں میں نے دو سرونگ سپونز جو سالنڈ ڈالنے والے بڑے سپونز ہوتے ہیں وہ میں نے دیسی گھی کے ڈال لیا ہے اور اس کے اندر میں نے کرش کی ہوئی جو گاجریں ہیں ان کو ڈال کے تھوڑا سا بھون لیا ہے جب یہ بھوٹ جائیں گی تو ان کو میں پھر اوپر سے کور کر کے 10 سے 15 منٹ کے ٹھ Pang גلالو گی یہ گاجریں کیونکہ ان میں اتنا پانی نہیں ہوتا تو اس کو زیادہ دیر کے لیے نئی پانی کو ہوشک کرنا پڑتا پاکستان میں کیونکہ گاجروں میں زیادہ پانی ہوتا ہے اس کو زیادہ دیر کے لئے ہوشک کرنا پڑے گا یعنی اس ٹیج پہ پھنچ جائیں جب گاجریں ان میں اتنا سا پانی ہو پھر ہم اس میں خوشک دودھ ڈالنے لیں گی خوشک دودھ بھی میں اس میں پانچ سرونگ سپونز جو سالن ڈالنے والے ہی سپونز جو ہوتے ہیں بڑے والے وہ پہلے میں نے ڈالے لیکن مجھے لگا کہ تھوڑا اور ہونا چاہیے تو پھر میں نے اس میں دو اور سرونگ سپونز جو ہیں وہ خوشک دودھ کے خوشک ہی میں نے ڈالے ہیں اس میں ان کو میں نے مکس کر کے پانی میں نہیں ایڈ کیا کیونکہ اس طرح سے اس کا پھر ٹیکسچر اور ٹیسٹ بلکل کھوئے والا آتا ہے جیسے بازار کے گاجر کے ہلوے کا آتا ہے اس طرح سے ہی آتا ہے اب اس کو بس ہم مکس کر لیں گے اس کے اندر اور پھر اس میں ہم چینی ڈال لیں گے چینی ڈالیں گے اس میں ہم چار میں نے سرونگ سپونز جو ہیں وہ چینی کے ڈالے ہیں آپ اپنی گاجروں کی مٹھاس کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اگر آپ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو زیادہ ڈال لیجئے اگر کم پسند کرتے ہیں تو کم بھی کر سکتے ہیں لیکن گاجریں اگر زیادہ میٹھی ہوں گی تو پھر آپ کم ڈال لیجئے گا اب میں اس کو آپ کو دو طریقوں سے بھوننے کا بتاؤں گی ایک میں اس کو مایکرو ویو میں بھون لوں گی اور کچھ کو میں اس کے اندر اپنے پین کے اندر ہی بھون لوں گی میں نے ایک پلیٹ میں ہاف حلوہ وہ میں نے پلیٹ میں ڈال کے مایکرو ویو میں دس منٹ کے لیے رکھ دیا ہے اور باقی ہاف کو میں پین کے اندر ہی بھون رہی ہوں پین والے کو ذرا ہمیں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی بھوننے کے لیے اور مایکرو ویو والا جو ہے وہ خود ہی بھون جائے گا اب یہ دیکھئے دس منٹ کے اندر مایکرو ویو والا حلوہ ہمارا جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا اور دانے دار اندر اس کے کھوئے کی طرح جو خوشک دودھ تھا وہ دانے دار بن گیا اور اتنی دیر میں ہمارا جو ہے وہ پین والا حلوہ وہ بھی ریڈی ہو گیا ہے اس کو تھوڑا سا مجھے مایکرو ویو سے زیادہ ٹائم لگوانا پڑا تھا پین میں اور تھوڑا یہ ہے کہ اس کا خیال بھی رکھنا پڑا تھا جب بھون گیا اس نے آئل چھوڑ دیا گھی چھوڑ دیا تو پھر میں نے اس کو سرب کر دیا میرے بچے کیونکہ نٹس اندر پسند نہیں کرتے اس لیے میں نے نٹس اس کے اندر نہیں آئٹ کیے مجھے امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے ملتی ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ